وعلیٰ اولاد الحسین وعلیٰ صحام الحسین عالمین کا خالق ان مجموع کو نظر بج سے محفوظ رکھیں یہ مجموع اثر آشور کی تنہائی کا صدقہ یہ وہ محذب ترین احتجاج ہے جو دس محرم سے چاری ہے اور کیونکہ آج کی رات علی کی بیٹی کی چادر کی آخری رات ہے کل آو گے تو یہ روشنی نہیں ہوگی یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتہ بیا شورہ رہے حسین کی تاہش روشنی باقی ہے انسانیت کو للکارتا رہے گا یہ ماتم سوئی ہوئی انسانیت کو جگاتا رہے گا یہ گریہ دس تک دیتا رہے گا یہ ماتم دسوئی محرم سے لے کے آج تک ایک سٹھ ہجری کی دسوئی محرم سے لے کر چودہ سو تیس ہجری کے دسوئی محرم تک اور چودہ سو تیس ہجری کی دس محرم سے لے کر قیامت تک انسانیت پہ حسین کا خون کارس ہے مجلسوں میں آؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم حسینی مسلمان ہو یزیدی مسلمان نہیں مجلس اعظام ہے ازاداران امام مظلوم کثیر تعداد سے موجود ہیں اور کھوکر صاحب تشریف فرما ہے اور تحریک نفاظ فقہ جا فریعہ لاہور کے صدر میرے بھائی قبلہ شہزادہ غلام حسن بھٹی صاحب تشریف فرما ہے جو فقار شاہ جی نمبردار صاحب ازاداران امام مظلوم آج کیا ہو گیا دنیا کو تمہارے میرے گھر میں میت ہو تو رونا جائز خریب سے خریب محلے میں قرائدار اس کے جنازے کا جنوس بھی جش گلی سے چاہو لے کر چلے جاؤ آج تک خریب ہے رسول کا بیٹا آج تک اس کے ذکر پہ پابندیاں ہیں مبارک ہیں وہ لوگ لائک سلام ہیں وہ لوگ جو خریب کی مجلس میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے میار کی مطابق نہیں اپنے خون کے مطابق تعاون کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شرخ رو ہوں گے قیامت کے دن رسول اللہ کی بارکہ جنہ آجر شرف حسین کی ماں دے سکتی کیونکہ یہ اسی کی دعاوں کا شمر ہے ذاکروں کی وجہ سے مجلسے نہیں ہیں بانیوں کی وجہ سے مجلسے نہیں ہیں رونے والوں کی وجہ سے مجلسے نہیں ہیں حسین کی ماں کی محنت سے ہے یہ آزاداری جو آج رات ہر امام بھارگاہ میں جائے گی جہاں سجدہ جاتا ہے وہ اور جگہ ہے جہاں آنسو جاتا ہے وہ اور جگہ ہے سجدہ نام آمال میں جاتا ہے آنسو بی بی کے رومال میں جاتا ہے آج کی مجلس ایک حد تک طبیل نہیں ہے آج کی رات بھی طبیل نہیں ہے یہ رات نہیں ڈل رہی بی بی زہنب کا پردہ ڈھل رہا ہے میں نے آج سبح کے وقت ایک روایت کتاب میں پڑھی ہے کہ اس رات میں علی کی بیٹی کا چلال بڑا عجیب تھا لفظ عباس پورا آیا نہیں اور غازی آگیا اکبر زبان پہ پورا آیا نہیں اور اخبر آگیا قاسم کی مین ابھی موس نکلی نے ایک قاسم ہاتھ چھوڑ کر آگیا جی آقزادی جی پھو بھی جی پھو بھی جی امم اور کل کی غربت بھی دیکھنے کے خابر ہوگی کل پکارے گی کوئی نہیں آئے گا غریبوں کی شام ہے آج شہیدوں کی شام ہے اس رات نو رج رج گھر تک لو سیدان دا ویڑا وست ناجے بس تھوڑی دیر بہارانے اینا فجر نو لٹیا جانے بسم اللہ اس رات نو رج رج کے تک لو سیدان دا ویڑا وست ناجے بس تھوڑی دیر بہارانے اینا فجر نو لٹیا جانے تکسیر تھا نہیں کوئی سید دی جسے رسول چھومتے چھومتے نہیں تھکھ رہا تھا پیغمبر مدینہ کی گلی سے گزرے ایک عمارت شرونے کی آواز آئی دس تک دی مالک بہر آیا کہا کون رو رہا ہے کہا میں استاد ہوں یہ بچہ میرے پاس پڑھتا ہے اسے میں نے ڈاٹا ہے یہ رو پڑھا سرکار فرماتے ہیں میں رسول ہو کے حکم دیتا ہوں اس بچے کو آئندہ نمارا کر اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے اس کے رونے سے مجھے اپنا حسین یاد آگے کیا مسلمانوں کو یاد نہیں حالت سجدہ میں رسول تھے پوشت میں حسین بیٹھ گیا سرکار نے نماز کو طبیل کر دیا سر نہیں اٹھایا اٹھا لیتے تو کیا ہو جاتا ہوں حسین گر جاتا ہوں کہاں گرتا مسجد کی صاف پہ گرتا اے اہلِ اسلام جسے رسول مسجد کی صاف پہ نہیں گرنے دیتا تھا کل تپتی ہوئی دو پہر کو گھوڑتے ہوئے گھوڑے سے تپتی ہوئی ریت پہ جب موں کے پاہ گرے گا حسین جب عرش زمین پہ آ جائے گا اس وقت رسول اللہ کی حالت کیا ہوگی رسول اللہ کی حالت سننی ہو تو جاؤ تری مزید شریف میں دیکھو جو میرے اہلِ سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں حسین کی محبت میں آئے ہیں جاؤ سننے ابھی داؤد اٹھا کے دیکھو یہ کو کیا علم تھا امی سلمہ کہتی ہے میں رسول کی قبر پر قرآن پڑھ رہی تھی یہ اچانک میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دیکھا رسول کے پال بکھرے ہوئے ہیں پیغمبر کے چہرے میں خواب پلی ہوئی ہے اور سرکار روتے روتے کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ کی یہ حالت کیسے نے بنائی ہے تو سرکار نے رو کے فرمایا امی سلمہ میں ابھی ابھی کرولہ سے آ رہا ہوں میرا بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و بے خطا زیبہ کر دیا کہ مسلمان نے رسول کا گھر کیسے دیں کبھیلہ کا جملہ کسی نے سنا ہے کسی نے نہیں سنا کبھیلہ فرماتے ہیں مسلمانوں نے سفید دن کو رسول کا گھر لوٹ لیا خالی مسلمانوں نے نہیں مسلمان کی فوجوں نے غریب کو دس بارہ بندوں نے نہیں لوٹا امام جعفر سادے کی حدیث ہے فرماتے ہیں تیسے ریاستوں کی فوج نے کٹھے ہو کر ایک غریب حسین کو مارا ہے تیرا چوتھا امام فرماتا ہے ایک سو بیس کبھیلوں نے کٹھے ہو کر ایک غریب حسین کو قتل کیا ہے اس غریب پر سلام جس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی اس غریب پر سلام جس کی لاش میں گھوڑے دوڑائے گئے اس غریب پر سلام جس کے لیے امام زمانہ فرماتا ہے اللہ دی جشوہو ریانن وہ غریب جس کے بدن پر کفن نہیں تھا جس کے گوشت ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھستے چلے گئے وہ بدنہو سہکانن جس کے جسم پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا جس کے سر کو نوکے نیزہ پر اٹھا لیا گیا سالم نے صادق کے سن کے ٹکڑے پر سن کو نوکے نیزہ پر اٹھا لیا گیا اور اخنف ابن حریف ملون نے جس کے نالین کو لودھ لیا محمد ابن اشعس نے جس کی عبا کو لودھ لیا ازہاق ابن اشعس نے جس کی قبا کو لودھ لیا بجدل ابن سلیم نے انگلی کو اس انداز سے قطع کیا یہ وہ ظالم ہے جس پر تیرا چوتھا امام ہر نماز کے قنوٹ میں لعنت بھیجتا تھا کسی نے پوچھا مولا اس نے کیا کیا کہ اس ظالم نے حسین کی انگوٹھی کو دیکھا انگوٹھی اتارتا تھا انگوٹھی نہیں اترتی تھی پھر اتارتا تھا پھر نہیں اتری تین دفعہ بے غیرت نے کوشش کی ہے لیکن جب انگوٹھی نہیں اتری یہ کندے کا بچہ دو پتھر اٹھا کے لے آیا ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھے دوسرے جزاق مات اب کرونا دوسرے پتھر سے خنجر پہ ایسا وار کیا انگلی بھی لے گیا انگوٹھی بھی لے گیا جینب لاش میں پوچھتی رہی اینہ راس ہو گیا آخی اینہ لباس ہو گیا آخی میرے بھائی تیرا سر کہا گیا میرے بھائی تیرا لباس کہا گیا میرے بھائی تیری پانچویں اگلی کہا گئی جس کا پتھر کا دل نہیں ہے جینب نے تین سوال پوچھے تیرا لباس کہا ہے تیرا سر کہا ہے تیری انگوٹھی کہا ہے جینب نے تین سوال پوچھے حسین نے ایک جواب دیا این الرداء کہیا اخدیم جینب تو بتا تیری چادر کہا گئی عجرکم علاللہ جعالکم اللہ من الباقی مولا میرا اور تمہارا شما رونے اور رولانے والوں میں کریں حسین خیمہ ہمیں عزاداروں میں شما کریں بی بی آج کی رات کو یہ کہہ حسو ایسا عطا کر ہم تیرے بچے کا حق ادا نہیں کر سکتے بی بی ہم جتنا رو رہے حسین کا حق ادا نہیں ہوتا کوئی ایک حسو ایسا دے دے جیسے بی بی تو راضی ہو جائے عزاداران امام مضلوع اب میں حکم کی تعمیر کرنے لگا ہوں میں دو جملے حسین کے اس بیٹے کے پڑھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے کہ اکبر سے زیادہ پیار بی بی جینب کو تھا یا امام حسین کو تھا بی بی لیلہ کہتی ہے آدھی آدھی رات کو اکبر کے جھولے پر کوئی سایا چھکا ہوا ہوتا تھا ایک دن میں نے پوچھا کون ہے اب آدھی لیلہ ہے اس دن بولو میں حسین ہوں کہ مالا آپ سوئے نہیں فرمایا اکبر کی محبت سونے نہیں دعائیں لیلوں میں رکھنا براد صدی علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی ابھی بھی کسی کو اندازہ نہ ہوا ہو کہ حسین کو اکبر سے کتنا پیار تھا تو سنو کشف الہمہ لکھا کہ حسین اپنے تحجد کا مسلح اس مقام پر بچھاتے تھے جہاں اکبر کا جھولا ہوتا تھا دو رکعت اللہ کی نماز کئی کئی بوسے علی اکبر کو کئی میرے جوان حیران ہیں حسین کا ذکر زبان کا محتاج نہیں ہے آج کی رات تو مومن زاکر کا بھی محتاج نہیں ہے آج تو سڑکوں پہ ایسے روتے ہوئے چلنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیکھ کے پہچان جائے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے دس ہزار کا مجمع جنازے میں ہو سارے کے سارے نہیں روتے کوئی انگسیگرٹ بھی نے نکل گیا کوئی بڑے لوگوں سے ہاتھ ملانے چلا گیا کسی نے چک کر کے ہس لیا لیکن چار پانچ ہوتے ہیں وہ روتے روتے کبھی چار پائی کے ادھر کبھی ادھر آج نبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا یہ کیا لگتا تھا آج حسین کے اکبر کو ایسے لو فرشتہ حسین سے جا کے پوچھے یہ ماتم کرنے والا تیرا کیا لگتا تھا یہ بین کر کے رونے والی تیری کیا لگتی تھی پورا رستہ ہر شہید کا سار حسین کی طرف حسین کی نظر اکبر کی طرف اللہ لانت کرے شمر پر شمر کو بڑا خوشہ آیا باپ بیٹے کا پیار ابھی ختم نہیں ہوا اس نے اکبر کے سر کو ایک صندوق میں بند کر دیا سبح ہی بانی سارجا جی اس نے سروں کو دیکھا سارے سر تھے حسین کا سر نہیں تھا اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا سجاد کی پوشت پہ تازیانہ مار کے کہتا ہے تیرے بابا کا سر کہاں ہے سید کہتے پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے انہوں نے صندوق کو کھولا ساری دنیا نے دیکھا حسین اپنے گھٹے ہوئے ہونٹھوں کو علی اکبر کے ہونٹھوں پہ رکھے حاتم کرنا میرا عزیز ماتھوں گا حسین اپنے ہونٹھوں کو علی اکبر کے ہونٹھوں پہ رکھے رو رو کے فروار میں تھے علی اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے میں ایمان لے جاتے ہیں ازاداران ایمان مدرو تم تو پھر مسلمان ہو یا شیعہ ہو یا سنی ہو تم کیسے نہ روو وہ عیسائی عورتی جو اپنے مہبار نکلی کلیسہ سے اس نے ایسے سروں کو دیکھا شیمر ان کا قصور کیا تھا بیغیرت کہتا ہے نماز نہیں کرتا تھا دیکھ کے کہتا ہے اللہ کچھ پہ لعنت کرے اس کا سر دیکھنا حسین کا ایسے لگتا ہے جیسے سجنے میں قطر ہوا ہے اگلا جملہوں نے چھولیوں کے لیے جو بے اولاد ہیں امام حسین کی ماہ ہر شیعہ کو عزادار عطا کرے ہر سنی کی جھولی آباد کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے اس نے اچانک سر دیکھے کہتا ہے کیا کہتا ہے بیعت نہیں کرتا تھا اسگر کے سر کو دیکھ کے کہتا ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا کیوں ہیرانہ میرا بچہ رونا نائے نظریں چھکا تماشاں نہیں کریم کے گھر کی کہانی ہے آج کی رابطی سے رونا نائے اس کی شیعت مشکوک ہے اس کی محبت اہلِ بیعت مشکوک ہے اے عزاداران امام مجھلو آگے بڑھی اور پھر اب بیعت کے سر کو دیکھا کہنے لگی کھلی بھی آنکھیں بتاتی ہیں اسے لڑنے کی اجازت نہیں دیلی اگر یہ لڑتا تو جانگی کا نقشہ کچھ اور ہوتا آگے بڑھی علی اکبر کے سر پہ رک گئی کہنے لگی ذرا سار نیچے کر اس نے سار نیچے خیا عیسائی عورت نے چادر اٹھائی چہرہ صاف کیا دو فکریں کہیں ہیں اس نے پہلا فکرہ اچو حل پتر اتمام اے چودوی رات کے چاند کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو داداک اللہ داداک اللہ اے امام حسین تو جب کوئی نام نہ دے سوائے گا میں حسین کے صدقہ زہرہ کا جو علی اکبر کو رو رہے ہو بی بی تمہیں دنیا کے کسی کا میں نہ رول آئے عیسائی عورت کہتی ہے اے چودوی رات کے چاند کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو یا لیلہ کی چیخ نکل گئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں تجھے رونے کی اجازت ہے اور میں زندہ بھی ہوں اور میری طبیعت ہے میرے سامنے نونو مرتبہ علی اکبر کا قاتل ہس ہس کے عیسائی عورت اگلا فکرہ کہتی ہے ایسے تھی عیسائی عورت میں کروڑ دفع ہوں ایوہ البدر الدماغ اے چودوی رات کے چاند کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو اب میری طب دیکھنا اور میری منت بھی ہے یہ سروں سے پگڑیاں اتار دو یہ سردی تمہیں قیامت کی گرمی سے بچائے گی آستی نے اُلت کے بیٹھ جیرے بان کھول کے رکھ کوئی سلام کر بیٹھے نا اسے کہے یار سلاموں والا گھر اُجڑ گیا ہے بلکہ مومن ملے تو اسے کہے اِنَّا لِلَّا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ آج جو ملے مومن کو پرسا دو بتا نہیں کس وقت تیرے زمانے کا امام تیرا پرسا لے کے تھلا جائے آج کی نات حسنا نہیں آج کی نات کل کا دن مذکرانا نہیں آج کی نات کل کا دن چھوڑوں میں آئے لجلانا حسین تمہیں کھلائے گا بھی سئی پھیلائے گا بھی سئی آج کی نات کل کا دن گھروں کا خیال نہ کرنا وہ فاطمہ کے بچے کو رونے کے لیے امام بارگاہوں میں جاؤ مجلسوں میں جاؤ نہیں پتا فاطمہ کہا اگر اپنے بچے کا پرسا لینے کے لیے آئی ہوئی ہو ازاد آران امام مجلوعوں یہ وہ علی اکبر ہے کوئی منع نہیں حسین کی قبر پر خود بڑتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کسی کتاب میں نہیں کہ حسین نے منع کیا ہو میرے پاس اکبر کی شہادت لپڑو نہیں حسین کی قبر پر افضل ترین مجلس ہیں اس ذاکر کی جو حسین کو اکبر کا پرسا دے جو حسین کو علی اکبر کا پرسا دے وہ ذاکر تھا شیخ مہدی چالیس سال ہو گئے تھے حسین کی قبر پر اکبر پر پڑھتے پڑھتے چالیس سال ہو گئے تھے درتا تھا علی اکبر پڑھنے سے کوئی کہتا تو کہتا تھا میں مر جاؤں گا ہوا بھی ایسے مر گیا پھر ایک مرتبہ تسوی کے دن عشرِ آشور مجلس پر نے کھڑا ہوا جبار نے اٹھ کے کہا تجھے حسین کا واسطہ آج ہمیں اکبر شنا واسطہ بہت بڑا تھا شروع گھر کھڑا کہ اب یہاں پہنچاؤ کہ تین پھال کا زہر والت پھالا پرچھی اکبر کے سینے میں لگی ادھر مو سے پرچھی نکلی ادھر خاتم دارکھی آیا کہتا شیخ مہدی میں پرچھوڑ شیخ مہدی میں پرچھوڑ یہ درک میں پرچھ ادھرا میں نے غلط پڑا ہے کہتا غلط صحیح کا مجھے پتا نہیں جب سے تُو نے کہا ہے اکبر کے پرچھی لگی وہ دیکھ حسین کی قابل سے خون کا فوارہ غریب کی سلی لڑا جلائی ہاں میرا بچہ رونا نہ ہے رونے والوں جیسی شاکر بنا جدا کلا جدا کلا جدا کلا جدا کلا جیو حسین سے پیار کرنے والوں حسین کی ماں تمہیں کوئی غام نہ دے سنو مقتل سنو یہ فکرہ جو میں پڑھ رہا ہوں تھک جاؤگے سانس لے لے کے یہ فکرہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تقریبا ہر مقتل میں ہے حسین فرماتے ہیں علی اکبر پہلا شہید ہے علی اکبر سارے بعد میں اکبر پہلے لیکن اس کے ساتھ شرط رکھ دی تھی حسین نے پہلے زینب کو مناؤ پھو پیشے پوچھ گیا علی اکبر آ کے بیٹھ گیا بیوی زینب کے پاس آئے تطہیر کو پڑھا کریم کی بیٹی سمجھ گئی سوالی ہے کہتی ہے اکبر ساری زندگی ترستی نہیں کبھی تو کچھ مانگے تو نے مدینے میں کچھ نہیں مانگوا سوچ کے مانگنا زینب غریب ہے رو کے کہتا ہے مرنے کی اجازت دے دے رابی کہتا ہے علی کی بیٹی کے چہرے پہ جلال آ گیا مقتل سے پڑھو گے سنو گے تو پتا چلے گا اکبر کون ہے بیوی زینب کون ہے علی کی بیٹی ایسی نہیں جو بھابیوں پہ پابندی لگائے کہ بیٹے کو بیٹا نہ کہنا علی کی بیٹی تہزیم کی مالک ہے علی کی بیٹی شرافت کی مالک ہے علی کی بیٹی فاطمہ کی بارث ہے جتنا لیلہ کا حق تھا اتنا بیوی زینب کا پہلا بیوی زینب نے تھا ماں کا پتا تھا اسے میری ماں لیلہ ہے امام کا بیٹا ہے اسے پتا ہے ماں کون ہوتی ہے بھپی کون ہوتی ہے یہی تو ذکرے کروڑا ہے اپنی مرضی سے مسائب پڑھو گے موتی اصلی ہو جائیں گے تاجر نکلی ہو جائیں گے رونے والے کا کسور نہیں اسے وہ سناؤ جو مقتل کے اندر ہے اسے پتا تھا یہ امہ ہے یہ بھپی ہے بالک ہے اٹھارہ سال کا ہے امام کا بیٹا ہے رسول کا چہرہ ہے علی کا نام ہے فاطمہ کا سن ہے تین تبرک ہیں علی اکبر کے پاس محمد کی شکل علی کا نام بطول کا سن اٹھارہ سال کی زہرہ اٹھارہ سال کا اکبر ہے علی نام یہ دادے کے نام پر چہرہ حسین کے نانے کا منع نے آیا بیٹھا ہے بیوی جینب کو اور علی کی بیٹی کہتی ہے نہیں بھیج ہوئی تجھے تلواروں کے لیے پہلا تھا میں نے اٹھا امام لیلہ میری سفارش کا بی بی لیلہ نے سفارش کی زینب آل یا اٹھی ماتھا چھوں گے کہتی ہے ترے حوصلے کے قربان تیرا حوصلہ ہوگا میرا نہیں ہے میری مرضی کے بغیر جاتا ہے تو چلا جائے میں اجازت نہیں دوں گی حسین کے بیٹے کو بھپی کا مزاج بتا تھا کہ جلال میں آ گئی ہے اور کہہ دیا ہے نہیں بھیجوں گی تو اب نہیں بھیجے گی لیکن اب ذرا حسین کی قیمت تولنا تھوڑی دیر بعد اکبر پھیر آئے اور اشبہ یہ جملہ ہے شہداد علی اکبر کا صرفکار شاہدی ہر مقتل کا ذمہ دار ہوں یہ فکرہ مقتل میں ملے گا کہنے لگے بھپی امم میں کس کا بیٹا ہوں بڑے ناز سے بی بی نے فخر سے کہا تو زینب کا بیٹا ہے تو میرا بیٹا ہے قرآن کی قسم یہ جملہ سمجھ میں آ گیا حسین کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی زینب کی قربانی سمجھ میں آ جائے گی ابھی آلیہ کہہ رہی تھی نہیں بھیجوں گی اور اب اکبر کا جملہ سن میں کس کا بیٹا ہوں تو میرا بیٹا ہے اچھا بھپی امم اور یہ جو باہر کھڑا رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے زینب آنکھیں بند کر کے کہتی ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے کہتے ہیں بھپی امم اگر دادی نے قیامت میں پوچھ لیا تجھے اپنا بیٹا پیارا تھا میرا بیٹا پیارا نہیں تھا علیق عزت کی قسم جو بھی کہتی تھی نہیں بھیجوں گی ترپ کے اکتی ہے تیرے جیسے ہزار اکبر ہو میں حسین پہ قرمان کر دوں اکبر جا مرنے میرا بھائی بچنا ہے تو بتا دے اکبر مرنے جا میرا بھائی بچتا ہے تو بچا لے روایت میں اختلاف ہے کئی دفعہ حسین نے بھیجا کئی دفعہ واپس بلایا نہیں معلوم تین دفعہ بلایا نو دفعہ بلایا ستائیس دفعہ بلایا پتیس دفعہ بلایا لیکن جب آخری دفعہ بلایا تو اس وقت اکبر نے فکرہ ہاتھ جوڑ کے کہا کبلا فرما رہے ہیں دو ماما پنتر تیار کی تے پیو پد بدوائی تے لوٹ گئے گے ان بے غیرتوں نے سادات کی باراتوں کو لوٹا انہوں نے کلمہ پڑھ کے سیدوں کی جوانی لوٹی ہے انہوں نے سیدوں کی خوشیاں لوٹی ہے اولاد چھوٹی ہو دل کرتا ہے یہ میرے ساتھ چلے جوان ہو حسرت ہوتی ہے اس کے سہرے دیکھوں حسین عوشغرین کا نام ہے جو اسگر کی جوانی نہیں دیکھ سکا اکبر کے سہرے نہیں دیکھ سکا اکبر کہتے بابا خود ہی بھیجتے ہو پھر واپس کیوں بلا لیتے ہو اس وقت کیا غربت ہوگی حسین کی جب رو کے فرماتے ہیں تو ہوتا حسین میں ہوتا علی اکبر پھر پتا چلتا کہ جوان بیتے مرنے کی طرف کیسے بھیجے جاتے ہیں میرہ نیس فرماتے ہیں کہ حسین نے فرمایا تو اس واسطے دکھ میرا تجھے یاد نہیں ہے بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں اچھا جاب نہیں بناتا گھوڑے پہ چال پڑا اکبر پیچھے چال پڑا غریب دو دفعہ دوڑا ہے حسین کربلا میں ایک اس وقت جب زندہ کاسم پہ گھوڑے دور رہے تھے ایک اس وقت جب اکبر کا گھوڑا چل پڑا گھوڑا آگے آگے حسین پیچھے پیچھے گھوڑا تیز ہوا حسین تیز ہوا گھوڑا دورنے لگا حسین دورنے لگا گھوڑا تیز دورا شبیر تیز دورا یا اکبر کے گھوڑے کے سامنے کوئی کالے برکے والی بی بی آگئی آباز دیکھے کہتے ہیں رک جا علی اکبر اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھ میرا حسین گھر گیا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھ رید میں میرا حسین گھر گیا ہے علی اکبر نے آخری مرتبہ خدا حافظ کہا غریب میدان میں لڑنے آیا مقتل کے ایک ایک جملے کی ذمہ داری سے پڑھوں گا رونا کسی کو رونا نہ آئے میں اس سے پہلے معافی مانگ لیتا ہوں میری زبان میں تاثیر نہیں ہوگی لیکن جو جملے پڑھوں گا یہ میرے سامنے کمر حسین ہے میں اس دنیا میں بھی جمہ دار ہوں آخرت میں بھی جمہ دار ہوں غریب میدان میں لڑنہا ہے دروازے پہ کھڑا حسین دیکھ رہا ہے خیمے میں کھڑی لیلہ حسین کو دیکھ رہی ہے اکبر پر نگاہ ہے حسین کی حسین پر نگاہ ہے لیلہ کی جوان بھیٹا ہے اگر کچھ ہو گیا تو باپ کے چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا لیلہ دیکھ رہی ہے حسین کا چہرہ یہ اچانک حسین کے چہرے پہ زردی آئی لیلہ دروازے پہ تربی مولا میرا بیٹا خیریت سے تو ہے اب آزائی لیلہ ابھی خیریت سے ہے لیکن جس سے لڑنے جا رہا ہے وہ بڑا بحیدر ہے اللہ مانگ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے لیلہ خیمے میں جاؤ میرے اکبر کے لیے دعا مانگ کعبہ بن کے لیلہ کھڑی ہو گئی چاروں طرف علی کی بیٹی اپا ہوئے کھڑی ہو گئی لیلہ نے سر سے چادر ہٹائی زہرہ کی پہنے پال کھولے قرآن کھوڑ کے قرآن سر پہ رکھا روکے آواز آئی اور یاکوب سے یوسف ملانے والے دعائیں مانگ لو بیٹوں کے لیے دعائیں مانگو ماں کے لیے دعائیں مانگو علی اکبر کی ماں دعا مانگ رہی ہے اے یاکوب سے یوسف ملانے والے میرا اکبر مجھے ملا دے دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اکبر دروازے پر آ گیا حسین نے سینے سے لگا لیا کہ اکبر کوئی خواہش کہ اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا پانی کا نام آیا حسین کے چہرے پر شرمندگی خیاس آ رہا ہے کہ اکبر میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تیرے جیسا ہمولہ تیری جوانی سلامت رکھے تیرے جیسا بیٹا پانی مانگے میرے جیسا باب نہ پھلا سکے اکبر میری زبان چھوچ لے سید نے زبان نکالی حسین کے بیٹے نے زبان چھوچنا شروع کی ایک منٹ سے پہلے طرف کے ہٹا کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں جا علی اکبر تجھے دادا کاؤسر پھلائے گا غریب میدان میں آیا چاروں طرف سے ظالموں نے حملہ کیا محمد کو میرات سے نیچے اتارا حسین اکبر کی جانب دھوڑا چلتے چلتے گیرے پھر اٹھے پھر اٹھے اور اب جب چلا نہ گیا تو پیدر برلاس بیسر شرم کر کے نہیں رو ایسے جیسے پوری ماں جوان بیٹے کی لاش پر روکی ہے جس کی کوئی آس امید نہ رہ گئی ہو اس طرح سے رو جیسے شیعہ کے رونے کا حق ہے پہنچا حسین علی اکبر کے لاشے پر اکبر کا طریقہ تھا ہمیشہ باپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا تھا آج زندگی میں پہلی دفعہ اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا کہ اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا کہ بابا سینے پہ ہے سینے میں زخم ہے زخم میں پرچی ہے اکبر دیرا قاتل بڑا ظالم تھا اس نے پرچی مار کے نکالی رہی کہ بابا پھل کو پسلیوں میں توڑ گیا ہے کہتا تھا سنتا ہوں حسین پڑا سابر ہے تو پھر پھلی کال کے دکھائے عوید اکبر تیرا کیا خیال ہے کہ بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسوائیل ہوں نہ میں ماں سے پوچھتا ہوں نہ تو بہت سے پوچھ پرچی کا پھلی کال کربلا کی زمین پر ستونجہ سال کا پورا باب گھٹھنا دیکھ کر زمین پر بیٹھا اکبر کی پرچی میں حسین نے ہاتھ ڈالا زمین پر سلجل آیا اکبر کی آواز آئی بابا زمین ہلی ہے میں نہیں ہلا نبیوں نے آنکھیں بند کر لی نوہ نے آنکھیں بند کر لی ابراہیم نے اسوائیل کا ہاتھ پکڑا آئے اسوائیل ہم اور ہیں ماتم کر ماتم کر ماتم ماتم حیران ہو کریں حیران ہو کریں ماتم کر کے جس کے مطلب میں جائے ہیں اب آدھائی ہم اور ہیں یہ اور ہیں نبی ہتھ گئے حسین کے ساتھ کوئی نہیں تھا بسے کالے بھرکے والی بھی بھی تھی جس نے دونوں ہاتھ حسین کی کمر پہ رکھے کہ حسین تیری ماں آگئی ہے میں ناد علی پڑتی ہوں اگر مولا نے طاقت دی لو میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں ناد علی پڑتی ہوں تو برچی کا پھال لکھا دعا کرو اللہ ہر بیٹے کو توفیق دے وہ بوڑھے باپ کا جنازہ اٹھائے اللہ کسی کو حسین کی طرح غریب نہ کریں بوڑھے باپ نے جنازہ اٹھایا شبیر خیمے تک پہنچا کئی بندے ہاتھ سے ماتم کرنے سے شرم کر رہے ہیں اکبر کی لاش پہ چونسٹ بی بیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہر بی بی کی زبان میں تھا واہ محمدہ واہ محمدہ ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا تھا حسین جا اچانک فرمائے زینب لیلہ کہا ہے مجھے اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی علی کی بیٹیاں جناب لیلہ کے خیمے میں آئی کیا دیکھتی ہیں اکبر کی ماں کبھی خیمے کی اس دیوار سے کبھی خیمے کی اس دیوار سے زینب فرماتی ہے بھابی اکبر کا ماں نظر نہیں کرو گی کہ بی بی مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا کوئی دعا ہو کسی بندے کی میں منت کرتا ہوں جھولی پھیلائیں اپنا گھاروں جنا ہے حسین کا تیرے تو ہی وہاں بات کرتا ہے آج سن بیر خصوص میرا کوئی سنی بھائی ہو میں اس سے اپیل کرتا ہوں تیری کوئی دعا کبھی قبول نہ ہو یا جھولی پھیلائیں میں آخری فکرہ پاڑا ہوں اکبر کی ماں اکبر خیلاش پر آئی حق بنتا تھا مہا پہلے بیٹے کی طرف جاتی اکبر کے پاس چھپ کر کے گھجری حسین کے پاس آئی مولا میرے بیٹے سے راضی ہو آباز آئی میں راضی میرا نانا راضی میری امہ راضی کہتے ہیں دو سوال ہیں اجازت ہو تو بیٹا سمجھ کے نہیں کیونکہ شہید پر رونا سواب شہید سمجھ کے رو لوں حسین کہتے ہیں جیسے تیرا دل کرے لو رو کے کہتے ہیں مولا آگر کسی مانے کوئی منت مانی ہوئی ہو سید کہتے ہیں منت اتارنا واجب ہے رو کے کہتے ہیں میری ایک منت ہے میں نے اکبر کے لیے منت مانی تھی اگر آپ ناراض رہوں میں منت ادا کر رہوں سید کہتے ہیں میں حکم دیتا ہوں منت جلدی ادا کر آباز اگر ناراض رہوں میں شہید کی ماں ہوں اپن دل اس کا پتھر کا دل نہیں گوشت کا لوتھ رہے جو یقیناً تم گھر سے رات کے اس وقت حسین کی ماں کو پرشا دینے آئے ہو تو آپ جملہ سن لینا رو کے آباز ایمالہ اگر کنیز کی گستاخی نہ ہو تو درہ تھوڑی دیر چہرہ دوسری طرف کر لے مجھے آپ کے سامنے منت اتارتے ہوئے شرم آتی ہے سلطان کربلا نے چہرہ دوسری طرف کیا پھر اکبر کی ماں نے بی بیوں کے آگے ہاتھ جھوڑے بی بیوں میں سید ذاتیوں تمہاری کنیز ہوں منت کرتی ہوں جیسے حسین نے چہرہ ادھر کیا ہے تھوڑی دیر چہرہ تم بھی دوسری طرف کرو تاکہ میں اپنی منہ بابا عبران شدی اس راہی میں سید ذاتیوں نے مو ادھر کیا راوی کہتا ہے اس سکینہ سے لے کے فضا تک ہر بی بی نے چہرہ ادھر کیا اکیلا اکبر اکیلی لیلہ اکیلا اکبر اکیلی لیلہ اکیلا اکبر اکیلی لیلہ سمیر پہ نمازیوں کی طرح بیٹھی کوئی اس راگ میں منت اتاری سمیر پہ سلسل آیا سکینہ نے درب کے دیکھا چار سال کی سکینہ دوری حسین کی اب آگو ہلایا بابا دیکھ میری ماں کیا کر رہی ہے حسین نے مور کے دیکھا اکبر کی ماں اکبر کے سینے سے خون اٹھا اٹھا کے اپنے بالوں پر لگاتی ہوتا کرنا اپنے بالوں پر خون لگاتی جا رہی ہے حسین نے پوچھا لیلہ یہ کیا کر رہی ہے کہ مولا میں نے منت مانی تھی جب اکبر کی شادی ہوگی تو میں مہندی لگاؤں موسیقی موسیقی موسیقی